ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا دیسی فوٹ چینل میں تو دوستو آج ہم لوگ آلو سوایبین کی سبجی بنانے والے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گرم پانی میں سوایبین کو ڈال لینا ہے اتنا بھی گرم نہیں مطلب بلکل تھوڑا تھا اس کے بعد سوایبین کو ہم لوگ دھو کے باہر کر لیں گے آلو کو بوائل کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے آلو ہے تو اسے ایزیب کر کے پھونے لیں گے اور بڑا آلو ہے تو اسے کٹ کر کے اسے اچھے سے فرائے کریں گے اگر آپ کو اس میں زیادہ سواد چاہیے تو آپ فرچن میں فرائے کریں اور تیل میں تب ڈالیں جب تیل سے دھوان جیسا باہر آنے لگے تب کیونکہ اس کے ایک الگ سواد ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو پسند آتی ہے تو پھلی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ طریقہ پہلے سے معلوم ہے یا کوئی دوسرا طریقہ آپ جانتے ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہلدی کے ساتھ فرائے کر لیں گے ہم لوگ اس میں اور نمک ہوئی تاکہ نمک اندر تک چلی جائے مسالہ کیلئے لیں گے جیرہ مریض لحسن باکہ سیمپل سا مسالہ کیونکہ آج ہم اسے گریفی والے سٹیل میں بنائیں گے اب جو بجے ہوئے تیل ہے اس میں سوادیو کو ہم لوگ فرائے کریں گے سوادیو کو بھی تب ہی فرائے کریں جب تیل سے دھوان جیسا آنے لگے تاکہ سوادیو چپکے نہیں اس میں بھی ہم لوگ نمک خلدی ڈال کے سپریٹلی فرائے کر کے اسے بھی باہر کر لیں گے ٹھیک ہے اور کیا ہے نا یہاں پہ آپ کو اسے بار بار چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سٹے نہیں اسکرین پہ آپ کو جو بیو سائٹ دکھ رہی ہے آپ یہاں سے کیچن سے ریلیٹڈ یا پھر سیونگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرڈکٹ کھری سکتے ہو تو ایک بار لینک کو جرور چیک کیجئے گا اب اس میں ہم پھر سے ایک بار تیل ڈالیں گے تھوڑا سا اور اسکرین پہ آپ کو جنشیٹا گرام آئی ڈی دکھ رہی ہے آپ وہاں سے فالو جرور کریں اس میں ہم لوگ پیاج ڈالیں گے کٹی ہوئی اور پھر مسالہ مسالہ کو ڈال کر اسے کم سے کم دو سے تیری منٹر تک فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے آپ کو نہیں کرنا ہے اس کے بعد اس میں ہم لوگ فرائے کی ہوئی آلو اور سیابین کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے مسالہ دوستو کیا ہوتا ہے نا کہ آپ جتنا زیادہ فرائے کروگی یا پھر جتنا اچھے سے فرائے کروگی سبجی اتنے زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیگا لائک کمنٹ جرور کیجیگا اگر آپ کو یہ تریقہ پسند آتا ہے تو اپنے دوستو کے ساتھ سیر بھی جرور کیجیگا خاص کر کے یہ ہم تب بناتے تھے جب ہم اپنے کالج کے ٹائم میں باہر رہ کرتے تھے یہاں پہ ہماری مسالہ فرائے ہو چکا ہے اسے کم پانچ سے چھ منٹ تک فرائے کریں بلکل دھیمی آج پہ اور جب یہ فرائے ہو جائے گا تو اس میں ہم لوگ ڈالیں گے پانی اور پانی آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے بلکل ہلکا سا ڈالنا ہے تو جس میں ہم نے آلو اور سیابین کو نکالا تھا اس میں تیل لگے ہوئے ہوں گے اس بردن میں تو اسی بردن کو ہم لوگ دھولیں گے اور ایک بوائل میں لے کر اس میں پانی ڈالیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو بلکل ہلکا سا پانے ڈالنا ہے اسے دھیمی آج پہ آپ کو پانچ منٹ کے لئے ڈھک دینا ہے تک یہ اچھے سے اُبال جائے اور مسالہ بھی اچھے سے پک جائے دوستو یہ جو طریقہ ہے بلکل نورمال ہے اور کافی آسانی سے بن بھی جاتی ہے اور اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ سب سے الگ ہوتی ہے تو آپ ایک بارے سے جرور ٹائے کیجئے یہاں پہ اب اسے ہم پانچ منٹ کے لئے ڈھک دیں گے جیسے اب یہ تھوڑی سی اُبالنے لگی ہے تو اسے اب ہم کیا کریں گے کہ بلکل دھیمہ سا آنچ کر کے آپ کو رکھنا ہے یا پھر آپ فلیم کو آف بے کر سکتے ہوں کیونکہ یہ جب دو چار منٹ بعد جب ہی ٹھنڈ ہونے لگے گی تو یہ خود سکھ جائے گی باقی یہ بہت اچھی بنے گی آپ اسے روٹی کے ساتھ گرما گرما کھائیں یہ آپ کو بہت ہی لگے گی ٹھیک ہے دوستو دوستو ویڈیو پسند دائیے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے اور ہاں لنک مطلب ڈسکرپسن میں ہے آپ وہاں سے جرور دیکھئے گا اگر آپ کو ستو پراثہ یا پھر آلو پراثہ یا پھر کٹھال کے سبجیاں بنانی ہو تو ان سارے ویڈیوز کے لنک ڈسکرپسن میں ہے تو آپ ایک بار جرور دیکھئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے گا تب تک کے لئے دوستو چلتے ہیں اور ملتے ہیں پھر ہم نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی